بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور کوئی بھی مواب جو ہمیں صنائی دے تا یا دکھائی دے تا یا ملٹی میڈیے پر ہمیں بطائی جاتی جاتی چیز کو کیا کہتے ہیں How to Michelle material اور یہ ایڈیوکیشنل پرپرس کے لیے بھی زیادہ تر استعمال کی ہے اس کا کام کیا ہے کہ ہمیں اپورٹنیٹی پروائیٹ کرتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں مطلب دو آرگنز ہیں کانوں سے سننا اور آنکوں سے دیکھنا دو ایسی چیزیں جو ہمیں ہیلپ کراتے ہیں تو ہیاتھ نہ انگیزیں گانے لوگ چbo گانے اور کیونک تو ہمیں پڑھائی جاتی ہے کیسچ پہ گانے وہ آدیو ویویویو ویسوال متی ریلے کی آدیو ویسوال ایڈفی نیو اور این لاتا رہے ہیں ، سیارے ، اور حمد سیاری ، ایسی سارے یکٹیوز سارے کی طرف ڈیوییوی ، آپ کو کٹیویی اپنی دیر کریں ، اس طرف دیگر ، ہی طرف شروع ، سارے ، چھلی اوکرل ، وہ ایسیار ویڈیوییوی ایسیار ، تک شروعیوید کے ساتھ ، سام Coalition ، بڈیوییو ایسیار ویڈیویی ، یا ایسیار پر خلوش ساولی وکمکنی کاتھ ، اور سٹیمولیشن یہ چیزیں مطلب جو آریو ویڈیویل میٹیریل پہ کارٹر وی بوٹ کہتے ہیں کہ وہ ایڈز جس کے ذریعے سے ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جائے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں آریو ویڈیویل میٹیریل اور یہ ایک کلاسیفکیشن سٹیمولیشن کے ذریعے سے یہ ہمیں پڑھائی کی جاتی ہے لیکن جس میں اپیلنگ لیانا ہوتی ہے کوئی بھی انفرمیشن جو لوگ دیکھتے ہوتے ہو اپیل ہوتی اترکتے ہوتی ہے اب اس کی کلاسیفکیشن ہے آریو ویڈیویل میٹیریل آریو ویڈیویل ایڈز کلاسیفکیشن is based on the idea of sensory experience relative derived learning chiefly thoughts direct to sensory contact keeping this seeable seeable these are often classified into three main groups three main groups میں اس کو جانا کلاسیفائی کیا ہوتا آریو ایڈز آریو ایڈز کیا ہے these embody radio tape recorder آریو الیکٹرانک equipment language laboratory etc تو آریو چیزیں جیسے میں نے آپ کو چند ایگزمپل کرکی اس کی بہت زیادہ ایگزمپل ہے اس میں ریڈیو آجاتا ہے tape recorder پرانے دمانے میں کیسے آریو الیکٹرانک equipment جو بھی جیسے موبائل پہ ہم آریو سنتے ہیں language laboratory جہاں پہ جنہ simulation نیب ہوتی ہے جس میں آواز ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اس قسم کے ٹولز کو کیا کہتے ہیں rdu ads visual ads it includes cards black and white board آپ نے دیکھاؤ گے کہ visual ads میں سے classes میں white board یا black board ہوتے ہیں maps یہ بھی visual items میں آجاتے ہیں pictures models sticks books projector projector کوئی ملٹی میڈیا کو لگایا جاتا ہے transparency flesh cards print material etc transparency آپ نے دیکھاؤ گا plaster کا یا magnifying glass یہ سارے visual ads میں آجاتے ہیں اب rdu visual ads including lcd projectors جو آج kale lcd لگیو تھی projector جو ملٹی میڈیا کے لیے استعمال کی جاتے tv کمپوٹر vcd vcd player virtual school room multimedia etc یہ سارے ڈیو visual دونوں کو ملائے جائے پہر اس کو کیا کہتے ڈیو 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 مطلب آپ نے دیکھاؤ گا ٹیو ٹیو پہر ڈیو پہر ڈیو 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 classroom آپ نے دیکھاؤ گا distance ملٹی میڈیا پہ آواز ڈیو 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 ایتی ہے کہ ایتی ہے ہوتی یا اس طرح کی تصویریں ہوتی جو کہ فیشنیٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ ویزیبل ایٹ کے ذریعے سے اس کو کریک طریقے سے سمجھائے جائے ایکوریسی ایکوریسی کا مطلب کیا ہے کہ چیزیں ایسی ہو جو ایکوریٹ ہو it is a vital to create individual ایٹس correctly the ایٹ should be correct in form and science مطلب science بھی ایسی ہو جو بازدہ نکلی ہوئی اور فرم یا نصورت بھی ایسی ہو جو کہ دکھائی دیتی almost all the topics are often tutored with the assistance of audio visual materials as a result it creates interest to visual coffee footage etc ایسی چیزیں اپنی presentation میں شامل کرنا جو کہ footage پر مبنی ہو اور چار سے تاکہ لوگوں کو explain کیا جائے it makes robust subject material passionately appealing and charming جو کہ اپیل کرتی ہو اور charming خورسیوتی پہ بھی مکن understandability philosophical ihmITE ڈیویوی جلیہورج سامتر ہے ڈیویوی جلیہرے ڈیوییوی جلالیٹ ڈیوییوی جلیہوری کہ رویج چیزیں اللہ انڈسٹینڈیبیلٹی ہو جو بھی آپ چیز ایڈیویجن کے ذریعے سے بطاریف کراتے ہو ایکسپرٹ پر مبنی ایکسپرٹی سپریس پر اور پاس ایکسپرٹیز پر مبنی ہو جیسے کہÖیڈ ہلتا ہے اگرانیزیشن میں آپ کو جب مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں پریزنیٹیشن دی جاتی ہے تو کیے تیچیم اپیلنگ بھی ہو اور پریویس ڈیٹا جو کہنا کریکٹ اس کو موٹیویشنل ایسے ہوں کہ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو اس میں جو بھی آپ انفرمیشن پریزنٹ کر رہے آڈیو ویجول تو وہ موٹیویٹیو اور انس کو لرنرز کو انکاریج بھی کر رہے اور تاکہ اپنی جو ایڈیوکیشنل کبزوری اس پہ اور کم کھارے تو وہ اسی کے ذریعے سے لرننگ کو پروموٹ کریں گے اور سکولرلی ورک ہو جا جاتا ہے مجھے امید آج کی لیکچور آپ کو پسند آئی ہوگی آڈیو ویجول کے بارے میں مزید انفرمیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لوگ کے ساتھ شیئر بھی کریں وما علیہ اللہ 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 السلام علیکم